آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جی بیف نہاری کی جو کہ آپ نے اب تک نہیں دیکھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی میرے ساتھ رہیے گا اور ریسپی کو فالو کریے گا تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی کوکنگ چینل ہوفیلی آپ سب خریہ سے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہاں پہ میں نے دو کلوں کے قریب گوشت لیا ہے بیف جس میں ہڈی والا گوشت ہے اور ساتھ میں مشلی کا گوشت ہے ہڈی والا گوشت میں نے اس لیے لیا ہے کہ کیونکہ اس میں ہماری جو یکنی ہے وہ بن کر جب ریڈی ہوگی تو بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا تو آپ بعد میں ہڈی وغیرہ نکال بھی سکتے ہیں یہاں پہ پیاس لیا ہے تقریباً دو سے تین عدد باریک باریک کٹنگ کر لی ہے اور نہاری مسالہ لیا ہے جو کہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بہت جلدی سے یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس لیا ہے اور دو کپ کے قریب میں نے آئل استعمال کیا ہے اور ساتھ میں آٹے کا استعمال ہوگا تو یہاں پہ یہ وہ لوازمات ہیں جو ہم نہاری کے اوپر ڈال کے کھائیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً دو کپ کے قریب آئل لیا ہے نہاری کے لیے تقریباً دو کلو گوش کے لیے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہاں پہ میں نے پیاس ڈال دیا ہے اس کو جب تک کہ براؤن نہیں ہو جاتا تو پیاس کو براؤن کرنے کے لیے ہم لوگ فلیم پہ اس کو براؤن کریں گے تاکہ اچھے سے براؤن ہو جائے ہمارا پیاس اور اس کے اوپر ہم گوشت ایٹ کر دیں گے یہ نہاری بہت جلدی بن جاتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ یہ نہاری آپ بنا کے کھائیں انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ بھی آئے گا اور اس کا فلیور بھی آپ کو اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہڈی والا گوشت ہے تو مجھ سے چمچ ہلانے میں ذرا پرابلم ہو رہی ہے تو اس لیے میں بار بار کبھی ایک چمچ اور کبھی دوسرا چمچ استعمال میں لا رہی ہوں جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل چمچ کو چلا سکوں تو یہاں پہ میں نے نہاری مسالہ ایٹ کیا ہے دو کلو گوشت کے حساب سے تقریباً میں نے اس میں ون اینڈ ہاف پیکٹ استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ آپ دو کلو کے حساب سے ون اینڈ ہاف پیکٹ ہی ایٹ کریں اس کے ساتھ آپ کا تیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور اتنا ہی مسالہ انف ہوگا یہاں پہ گوشت کو ہم اچھے طریقے سے کک کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوپ چک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں پانی اتنا پانی ہم نے ایٹ کرنا ہے جتنا کہ ہمارا گوشت بھی اچھے طریقے سے سافٹ اور ٹینڈر ہو جائے اور ساتھ میں پانی رہ بھی جائے تو میں نے تقریباً اس جگ میں آتا ہے ڈھائی گلاس کے قریب پانی اور میں نے اس میں دو کلو گوشت کے اندر تقریباً تقریباً دس گلاس کے قریب پانی ایٹ کیا ہے اب ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے سٹیم پر رکھیں گے کیونکہ بیف ہے اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو جتنی دیر میں ہمارا بیف اچھے سے پکتا ہے ہم باقی کے لوازمات کو ریڈی کر لیتے ہیں جیسے کہ لیمن ہے ہری مرچ ہے اور ادرک ہے جو کہ اس کے اوپر ڈال کر ہم کھائیں گے اور نہاری کا اس کے ساتھ دبل ٹیسٹ آتا ہے تو یہ چیزیں ڈالنا نہاری کے اندر بہت ضروری ہیں تو آپ بھی ان کو ایٹ کریے گا اپنے طریقے کے ساتھ تو میں گھر میں کیسے بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا آئل بھی آپ چک کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں اس کا ایک بگار سا بناتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں میں نے اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بھی ماشاءاللہ سے بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے ایسے ہی ہمارا گوشت گل جائے تو اس میں ہم آٹا ڈالیں گے آٹے کی ایک پیسٹ بنا لیں گے تقریبا میں نے چھے سے سات سپون اس میں ایڈ کیے ہیں اچھے سے ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور پیسٹ بنانے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس میں کوئی بھی لمس یا گھٹلی نہ رہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ کو گھر کے مسالے کی نہاری چاہیے تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی وہ مسالے جو گھر میں ریڈی کر کے ہم نہاری بناتے ہیں تو ابھی گیسٹ آنے والے تھے اس لیے میں نے بہت جلدی سے اس ریسپی کو ریڈی کیا ہے تو یہاں پہ میں آٹا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈال رہی ہوں اور مسلسل چمچ کو ہم نے چلانا ہے تاکہ اس میں لمس یا گھٹلی نہ بنے جس سے ہماری نہاری ہو جائے گی خراب تو اس ٹیپ کو لازمی اپنے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ یہ ٹیپ بہت ضروری ہے اور میٹر کرتا ہے اچھی نہاری بننے میں تو یہاں پہ اچھے طریقے سے ہم نے چمچ کو چلا لیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھیں گے تاکہ جو آٹا ہے وہ بھی اچھے سے نہاری کے اندر یپ جا ہو جائے تو ما شاء اللہ سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر کوئی آئل نہیں ڈالا جو فرسٹ میں ڈالا تھا وہی آپ کو نظر آ رہا ہے فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ما شاء اللہ سے یہاں پہ میں نے ہاف تی سپون گرم مسالے قائد کیا ہے ما شاء اللہ سے نہاری کی لکھ تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن آج میں آپ کے ساتھ کھا کے بتا نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شاٹ ہے تو بس یہ فائنل لوگ ہے انشاء اللہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسیپی میں دعاوں میں آز رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں